اسلام علیکم دوستو تو آج ہم دیکھیں گے کہ رییکٹ نیٹیو کے اندر کاؤنٹر ایپ کو ہم کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر ایپ بنانے کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے رییکٹ کی ایک خود کا جس کا نام ہے یوز سٹیٹ آج ہم دیکھیں گے کہ یوز سٹیٹ کا استعمال بھی کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے یہ بلکل سیمپل ایپ ہے اس کے اندر ابھی کچھ بھی نہیں آئیے میں نے بھی فریش انسٹال کی ہے تو ابھی ہم سب سے پہلے اپنا سٹرکچر تھوڑا سا بنا لیتے ہیں جو ہمیں ایپ میں کام آئے گا تو اس کو بنانے کے لیے ہم تھوڑا سا کنٹینر اور جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس کو ایمپورٹ بھی کر لیں گے سب سے پہلے مجھے ایک ٹیکس چاہیے جو کہ ڈسپلے کرے گا ہمارے اکاؤنٹر کو ابھی کے لیے میں ادھر ٹوانٹی کر رہا ہوں اور اس کا سٹائل بھی تھوڑا کر لیتے ہیں سٹائل از ایک ورل ٹو ایس ٹی ورل سٹائل سٹارٹ ہیڈنگ کر لیتے ہیں اس کا اچھی اے ڈی آگے اینجی ہیڈنگ نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا نیچے ہمیں چاہیے بٹنز جن کی مدد سے ہم کیا کریں گے کہ ایک پلس کا بٹن ایک مائنس کا بٹن اور ایک ریسیٹ کا بٹن دبائیں گے میک شور کر لیجے گا کہ آپ نے بٹن کو امپورٹ کر لیا میرے پاس آٹو ایمپورٹ ہو جاتا ہے تو بٹن ایک سیلف کلوزنگ ٹیگ ہے ہمارے پاس اس کا ہمیں ٹائٹل چاہیے ہوتا ہے ٹائٹل ہمارے پاس ہے جی انکری فرمینٹ کا اور اس کے ساتھ ہی تین بٹن چاہیے نیکسٹ اس کو میں کر دیتا ہوں ڈکری مینٹ ایم ای ایم ای اور اس کو ہم نیکسٹ بٹن کر لیتے ہیں ریسیٹ کا اس کو تھوڑا ایپ کو دیکھ بھی لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ بلکل سیمپل ایپ ہمارے پاس بن چکی ہے تو تھوڑی سی سٹائلنگ کر لیتے ہیں سٹائلنگ کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے کنٹینر کو سٹائل کر لیتے ہیں کنٹینر کو سب سے پہلے کنٹینر کنٹینر کا ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں فلیکس ون اور ویکگراؤنڈ کلر یہ کچھ کلر میں نہیں یہاں پہ لیکھے ہوں ہیں انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں بیس کلر کنٹرول سی کنٹرول دی نیکسٹ تھوڑی سی پیڈنگ بھی لگا لیتے ہیں تاکہ تھوڑا ہمارا اچھا لگ جائے پیڈنگ کو لن تھرٹی فائیف اور اس کو سنٹر میں لانے کے لیے ہمارے پاس ایک پرابٹی ہوتی ہے جیسٹی کا کنٹین سینٹر اب تھوڑا سا نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے تو ہیڈنگ کو بھی تھوڑا سا سٹائل کر لیتے ہیں ہیڈنگ کا کلر اب ایپ نو فیلحال کر لیتے ہیں ایف ایف وان سکس وان سکس وان سکس سیرو کر لیتے ہیں اور نیکس اس کا تھوڑا فانٹ سائز بھی انکریز کر لیتے ہیں اور تیکسٹر لائن بھی اس کا تاکہ یہ سکرین کے سینٹر پر نظر آئے سینٹر تھوڑا ریفریش کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کو یہ رہا ہے تو یہ کچھ بہتر نظر آنے لگ گیا ہمارے پاس تو نیکس چیز جو ہمارے پاس ہے ہم ہم ایک چیز یہاں پر ریکٹ کی جو یوز سٹیٹ ہمارے پاس ہک ہے اس ہک کے اندر ہم دو پیرامیٹر کو یوز کرتے ہیں دو پیرامیٹر سے مراد یہ ہے کہ اس کے دو ویریبا لیتے ہیں ایک ہوتا ہمارے پاس انیشل ویلیو اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے اپ ڈیٹڈ ویلیو ویڈیو کے انڈ میں میں آپ لوگوں کو فرق بھی بتاؤں گا کہ یوز سٹیٹ اور سیٹ سٹیٹ میں کیا فرق ہے نیکسٹ ہمارے پاس اس کی انیشل ویلیو کو سیٹ کرنا ہوتا ہے انیشل ویلیو کو انیشیئر کرتے ہیں یوز سٹیٹ کے طرح ابھی ہی ہماری کاؤنٹر کی ویلیو زیرو ہی ہوگی تو اس کو میں نے اس کی انیشل ویلیو بھی زیرو رکھ دی اور یہ جو ہمارے پاس سٹیٹک ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈائنمک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کاؤنٹر کو پاس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہم پلس کا سیمبل لگا لیتے ہیں تاکہ چیزیں اور بھی زیادہ کلیر ہو جائیں اور اس کے ساتھ مائنس کا سیمبل بھی لگا حاصل لیتے ہیں نیکسٹ ہم یہاں لگ دیتے ہیں زیرو تاکہ تھوڑا سا ہماری ایپ اچھی لگنے لگ جائے چلے جی ابھی اس پر مزید کام کرتے ہیں ہم نیکسٹ ایک بٹن کی پراپرٹی ہوتی ہے اون پریس بٹن کو بھی اچھا کرنے کے لیے ہم ان کو بھی کلر دے دیتے ہیں کلر اول ریڈی میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ بھی یہاں سے اٹھا لیتے ہیں انکریمنٹ کا کلر یہ ہے اور ہم ٹکریمنٹ کا کلر بھی دے دیتے ہیں اور اس کا کلر بھی دے دیتے ہیں تاکہ ہماری ایپ اوڈی سی اچھی لگنے لگ جائے کٹول سی کنٹول بھی اور اندر ریزیٹ والے کا بھی ہم کلر دے دیتے ہیں چلو میرے گلتے کلر تھوڑے آکے پیچھے ہو گئے ہیں چلیں جی اتنا ہمارا کام ہو گیا نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے اون پریس مطلب کہ اب بھی ان بٹن پر پریس کرنے پر کچھ نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا کرنے ہے پریس کے بٹن پر پریس کرنے سے اس کے انکریمنٹ کرنے ہے اور ادھر پریس کرنے پر اس کو ڈکریمنٹ کرنے ہے تو اس کا اون پریس فنکشن ہوتا ہے یہ ایک ایرو فنکشن ہم لے لیتے ہیں ایرو فنکشن کے تھرو ہم کیا کریں گے جو اس کا کاؤنٹر ہے اس کی ویلیو کو سیٹ کریں گے جو ہم نے یہاں پہ ویریابل لکھا ہوتا ہے یہی پر یہی یوز ہمیں کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم نے اپ ڈیٹڈ ویلیو دینی ہوتی ہے تو اپ ڈیٹڈ ویلیو کی آگی جو بھی پریویس کاؤنٹر ہوگا اس کے اندر ہم نے ایک کا اضافہ کرنا ہے اسی طریقے سے ہے تاکہ ایک بائے ایک بائے ایک کا چلتا ہے اور اسی طریقے سے اگر میں بات کروں ڈکریمنٹ کی تو اس کے اندر ہمیں مائنس 1 کرنا ہے مائنس 1 کرنا ہے اور اگر میں بات کروں ری سیٹ کی تو ری سیٹ کے اندر ہم نے اسے کہا ہم نے اس کو لکھے جانا ہے 0 پر تو اس کو ہم کر دیں گے ویلیو سیٹ کرا دیں گے 0 تو ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری ایپ ورگ کر رہی ہے کہ نہیں 1 2 3 اور یہ ڈکریمنٹ بھی کر رہی ہے کہ نہیں اور zero پر بھی اس کو جانا چاہیے تو ابھی کے لیے تو یہ counter بن چکی ہے لیکن اس کے اندر کچھ ابھی fault ہے جیسے کہ یہ minus پر نہیں جانا چاہیے تو اس چیز کو handle کرنے کے لیے ہمارے پاس button کے اندر ہی ایک property ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے disabled 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 کو ہم یہاں پر ایک اس کو کہتے ہیں conditional operator conditional operator یعنی کہ جیسے if else ہوتی ہے بلکل اسی طریقے سے کام کرتا ہے یہ ہم یہاں پر first پر condition چیک کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارا counter less than one ہے اگر یہ condition true ہو جاتی ہے تو اس کا جو disabled ہے اس کو ہم true کر دیں گے تاکہ اس کے جو button ہے یہ disable ہو جائے otherwise ہم اس کو false کر دیں گے تو ابھی ہم اس کو app کو چلا کے دیکھتے ہیں plus کیا plus کیا plus کیا اگر میں one یہ اب disable ہو چکے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ وائنس پر کام نہیں کر رہا تو اسی طریقے سے ہاں اسی طریقے سے ہم یہ کام یہاں پر بھی کر سکتے ہیں کہ اگر وہ already zero ہی ہے اگر ہمارا counter less than one مطلب zero ہی ہے تو ہمارا جو reset کا button ہے وہ بھی disable رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دونوں صحیح سے کام کر رہے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس ایک ریکنیٹیو کے اندر سمپل سی ایک counter اپ اب یہ تو ایک simple counter اپ بن گئی اب میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ state اور use state کے اندر کیا فرق ہے جو ہمارے پاس set state ہوتی ہے وہ ہمارے پاس class کے اندر use ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس use state ہوتی ہے وہ ہمارے پاس functions کے اندر use ہوتی ہے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس class نہیں ہے simple arrow function ہے اپ ہمارا جو function component ہے function component کے اندر اگر ہمیں state کو update کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم use state کا use کرتے ہیں دوسرا اس کا بڑا difference یہ ہے کہ جو ہمارے پاس set state ہوتی ہے وہ previous state کو new state کے ساتھ merge کر دیتی ہے اگر آپ کے پاس ایک object کے اندر چار property ہیں جیسے state کا component state کا variable اور اس کے اندر آپ کے پاس چار property ہیں اگر آپ اس کے اندر new property add کریں گے تو previous state کو نہیں چڑے گا تو آپ کی new property کو اس کے ساتھ merge کر دے گا یا تو آپ کسی property کو update کریں گے تو وہ تو صرف اسی property کو update کرے گا باقی properties کو نہیں چڑے گا جبکہ جو ہمارے پاس یہ use state ہوتی ہے یہ merge کرنے کی بجائے اس کو rewrite کرتی ہے previous state کو rewrite کر دیتی ہے تو یہ تھا اس کا difference تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ایپ بنائیں اور اس کو practice کرو اور آج کرو رہیل آپ نے ضرور انجوائے کیا ہوگا شکریہ اللہ حافظ